تو اس ٹرک کو کرنے کے لئے ہمیں فرسٹ اف آل دو کوئین کا ضرورت ہے تو یہاں پہ میرے پاس ہے دو ریڈ کوئین اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور ایکسپیکٹیٹر جو سیلیکشن کرتا ہے مار لیتے ہیں یہ والا تو یہ ہے سیلیکشن ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لو ابھی اس کو ہم لوگ بیچ میں رکھ دیں گے اور کچھ کٹس کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اور ایک ریفل شفل بھی کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو کارڈ ہے وہ ڈیک کے بیچ ہو بیچ کا ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے دو کوئین کو لیں گے کچھ اس طریقے سے جو ریڈ کوئین سے ہمارا اور پھر میں ڈیک کو لوں گا اور ایسے نیچے ٹیپ کروں گا اس سے کیا ہوگا جو سیلیکشن ہے وہ دونوں کوئین کے بیچ میں ٹریک ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کا سیلیکشن تو یہ یہ ٹریک چلیے سیکھتے اس کو کرتے کیسے ہیں تو ٹریک کو کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو دو کارڈ چاہیے ہوگا جس سے اب سینڈوچ افیک پرفارم کروگے میں نے دو کوئین لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی کوئین لوں گے آپ جوکر بھی لے سکتے ہو اسے لے سکتے ہو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے تو دو ایسے کوئی بھی رینڈم کارڈ لینا ہے اور اس کے بار سپیکٹیٹر کو بول کے ایک سیلیکشن کرنا ہے تو لیٹس سپیکٹیٹر سیلیکٹ کرتا ہے یہ والا کارڈ نائن او سپیڈ تو سیلیکشن کرنے کے بعد آپ کو اس کارڈ کو کنٹرول کر کے اوپر لے آنا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کی میں پچھلے والے ویڈیو میں آپ لوگ کو سکھایا تھا انڈرکٹ تو میں نے اس ویڈیو میں بھی وہی پرفارم کیا انڈرکٹ اور ساتھی ساتھ اور ایک ریفل شفل کا میں نے یوز کیا ہے پرفارمنس میں تو وہی چیزیں آپ کسی بھی طریقے سے کارڈ کو جو ہے اوپر کنٹرول کر کے لے آنا ٹھیک ہے سو لیٹس سپیکٹیٹر سیلیکٹ کرتا ہے ماں لیتے ہیں ایس آف ہارٹس ابھی میں اس کو کنٹرول کر کے اوپر لے آنگا تو یہاں پہ میں نے ایک انڈرکٹ پرفارم کیا ہے اس سے جو کارڈ ہے اوٹومیٹکلی ابھی اوپر ہے پھر بھی میں ایک ریفل شفل یا پھر اگر آپ چاہو تو ایک کوئی بھی فالس کٹ بھی پرفارم کر سکتے ہو اس سے کارڈ جو ہے وہ اوپر رہے گا وہ کرنے کے بعد ابھی جو نیکس سٹیج ہے وہ جس طریقے کے کہ آپ کو وہ دو کوئین لینا ہے اور جب آپ کوئین لے رہے ہو ٹیبل سے اٹھا رہے ہو اگر آپ نورملی پرفارم کر رہے ہو آپ سپیکٹیٹر سے لے رہے ہو جب آپ کوئین لے رہے ہو تب آپ کو اس اوپر کا جو سیلیکشن ہے اس کے نیچے ایک پنکی بریک لینا ہے کوئی اس طریقے سے اب اس کو لوگ ایک ایسے اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جب آپ یہ کارڈ لے رہے ہو دونوں تب آرڈینس کا جو فوکس ہوگا دونوں کوئین میں ہوگا تب آپ کو یہ کرنا آپ کو ریسٹ کل ایک موو ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو اس ایریا ڈیک کا وہ دکھتا نہیں ہے تو آپ ایسے ریسٹ کل کر کے ایسے ہاتھ کو ٹلٹ کر کے آپ اس کارڈ کو آگے لے جا سکتے ہو اور پھر جب واپس آوگے تو یہ جو پنکی ہے اپنا پنکی کو یہاں پہ آپ رکھ سکتے اس سے کیا ہوگا ایک پنکی بریک آپ لے لینا ٹھیک ہے کارڈ پہ تو اگین یہاں پہ آپ جب کوئین لینے جاؤ تو آپ ایسے ریسٹ کل کر کے آپ کارڈ کو آگے بڑھا کے ایک بریک لے لینا اب جب آپ کوئین کو لے لو اس کے بعد آپ کو کوئین کو ایسے ڈیک کے اوپر کو جس طریقے سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر بریک کا اوپر کا جو حصہ ہے مطلب یہاں پہ ہمارا سیلیکشن ہو گیا اور اوپر کا دو کوین ان تینوں کارڈ کو ایسے کر کے سکوائر اپ کر کے آپ کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے اٹھانے کے بعد آپ کو جو اوپر کا کوین ہے اس کو ایسے سلائیڈ کرنا ہے make sure جو نیچے کا سیلیکشن ہے وہ you know reveal نہ ہو جائے تو دھیان سے اس کو سلائیڈ کر کے اس کے نیچے کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا سپیکٹیٹر کو لگے کہ آپ کے پاس دو کوین ہے بھٹ جو بیسک اس کا سلیکشن ہے وہ آیا ہاں پہ ہے تو گریپ کو جس طریقے کا ہے کہ میں نے تھم سے یہاں پہ پکڑا ہوا ہے اس کوین کو اوپر کا نیچے کا جو رنگ فنگر ہے وہ یہ سیکنڈ والا کوین کو ایسے گریپ کیا ہوا اور میڈل فنگر جو ہے وہ سیلیکشن کے اوپر اپنا گریپ بنائے ہوئے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب میں کیا کروں گا میں جب اس کو ایسے ٹیپ کروں گا نیچے تب جو میڈل فنگر ہے وہ یہ والا سیلیکشن کو ایسے اوپر کی طرف سلائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تو جب آپ اس کو فاسٹ کرتے ہو تو اگین میں گریپ سمجھاتا ہوں رنگ فنگر یہاں پہ تھم یہاں پہ میڈل فنگر یہاں پہ سیلیکشن کے ٹھیک اوپر اور انڈیکس فنگر اور پنگی کچھ نہیں کر رہا ہے تو جب میں ایسے ٹیپ کروں گا تب میڈل فنگر سے یہ جو سیلیکشن اس کو میں ایسے فلک کر دوں گا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تو ایسے لینا ہے اور جب آپ ایسے ٹیپ کرو گے فلک ٹھیک ہے جب آپ اس کو فاسٹ کرتے ہو تو کچھ اس طریقے کا لگتا ہے تو لیٹسے سیلیکشن اوپر ہے اس آف آٹس میں دونوں کوئین لے رہا ہوں جب میں کوئین لے رہا ہوں میں ایسے ٹیلٹ کر کے رسٹ کل کر کے اس کارڈ کے اوپر ایک بریک لے رہا ہوں پنگی سے پھر ان دونوں کارڈ کو میں اوپر رکھتا ہوں دیکھ کے اور سیلیکشن کے ساتھ ہی ساتھ میں دونوں کو اٹھا دیتا ہوں اور پھر ایسے سیلیکشن کے ساتھ میں اس گریپ میں ہوں جس میں رنگ فنگر سیکنڈ کارڈ پکڑا ہوا ہے سیکنڈ کوئین اور تھم اور میڈل فنگر یہ دونوں کارڈ پکڑا ہوا ہے اور جب میں اسے ٹیپ کرتا ہوں تو اس کارڈ کو ایسے فلک کر کے میڈل فنگر سے ایکسپوز کر دیتا ہوں تو اسی کیا لگے گا کارڈ جب آٹومیٹیکل ہی سیکنڈ ہوا فائیو سپیڈ اس کو ہم لوگ ابھی کنٹرول کر کے اوپر لائیں گے اور کچھ فالس کٹ پرفارم کریں گے کارڈ ابھی اوپر ہے میں کیا کروں گا ان دونوں کوئینز کو جب لے رہا ہوں میں رسٹ کل کر کے ایک بریک لے رہا ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ کے ٹھیک نیچے اور پھر دونوں کوئین ہیں تینوں کارڈ ایک ساتھ اتھا رہا ہوں میں سیکنڈ کے ساتھ سی سلائٹ کر رہا ہوں اور پھر دونوں کا ایسے ہولڈ کر رہا ہوں یہ والا گریپ میں یہ والا گریپ یاد رکھنا ٹھیک ہے اور پھر جب میں ایسے ٹیپ کروں گا تو اپنے میڈل فنگر سے ایسے فلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ یہ ٹرک ایسے ہی اور سارے ٹرکس کے ٹوٹوریلز آپ کو سیکھنا ہے تو چینل چیک آؤٹ کر سکتے ہو ابھی میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گود بائی اور تینکیو فور وچن